پاکستان کے پاس نوٹ چھاپنے والی مشینی ہے اور نوٹ چھاپنے کیلئے پاکستان کو عالمی بینک، آئی ایم ایف یا دیگر عالمی اداروں سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ایسے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان بہت سارا پیسہ کیوں نہیں چھاپتا؟ کیوں نہ بہت سارا پیسہ چھاپ کر سب کو امیر بنا دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ جب سب کے پاس نوٹوں کی گڑیا آ جائیں گی تو کوئی غریب رہے گا نہ کوئی بیرزگار نہ کوئی بھوکی وجہ سے مرے گا اور نہ ہی لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پیسہ کمانی کی نیت جائیں گے حکومت کو بھی اپنے کرزوں سے نجات مل جائے گی چنانچہ حکومت بھی امیر اور عوام بھی خوشحال ہر کسی کے پاس اپنی گاڑی اپنا گھر اور ضرورت وہ سہولت کی ہر چیز دستیاب ہوگی لا محدود کرنسی نہیں چاپتا حلانکہ تمام ممالک نوٹ چاپنے کیلئے بلکل ازاد ہے موجودہ دور میں نوٹ چاپنے کیلئے نہیں انہیں آئی ایم ایف عالمی بینک یا دیگر عالمی اداروں اور ملکوں سے اجازت لینا پڑتی ہے اور نہیں سونا چاندی یا کسی دوسرے دھات کی شکل میں کسی طرح کا ٹھوس اساسہ اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ آخر یہ کاغذی کرنسی ہے کیا دراصل انیس سو چوالیس سے پہلے تجارت سونے یا چاندی پر ہوا کرتی تھی لیکن دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے قریب انیس سو چوالیس میں امریکہ میں بریٹن ووڈز کے مقام پر ہونے والی